جیہاں یہ چہرہ آپ نے دیکھ لیا جیہاں دوستو یہی حال کچھ ہوا ہے کرکیٹ فینس کے لیے جیہاں انڈیا انڈر نائنٹین وولڈ کپ ہارنے کے بعد ری ایکشنز جو ٹوٹر پہ آ رہے ہیں کچھ یہی آ رہے ہیں کیا کچھ ہوا چلیے بتاتے ہیں دراصل انڈیا انڈر نائنٹین وولڈ کپ میں تمام پرفیمنس کے بعد آخر کار ہار گئی اور اس کے بعد کرکیٹ فینس لگتار یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ انہیں صرف آئی پیل کھلاو انڈر نائنٹین وولڈ کپ فائنل میں بھارت کی شرمناک ہار کے بعد فینس جو ہیں وہ بھڑکے ہیں سوشل میڈیا پر جم کر سنائیے خدی خوٹی اور یہی چیز یہی اپ ڈیٹ ہم آپ کو لے کر آ گئے ہیں اور آپ جھوڑ جائیے ہمارے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے چلیے بات کرتے ہیں بھارتے ٹیم کی جیہاں آسٹریہ خلاف آئی سیسی انڈر نائنٹین وولڈے وولڈ کپ دوہزار چوبیس میں بھارتے ٹیم کو شرمناک ہار کا سامنا کرنا پڑا گروپ اسٹیج میں سبھی مقابلے جیت کر فائنل میں پہنچنے والی ٹیم انڈیا نے انہاسی رن سے ہار چھیلی گیارہ فروری کو برنوڈی میں انڈر نائنٹین وولڈ کپ کے فائنل میں دونوں ٹیموں کا آمنہ سامنا ہوا جس میں کنگارو کھلاریوں نے دمدہ پر نشن کرتے ہوئے خطاب اپنے نام کر لیا وہیں بھارتے میچ گوا دینے کے بعد جو بات جو ہے کرکٹ فینس کافی زیادہ نیراش ہوئے ہیں انہیں پوری یوہا ٹیم کو سوشل میڈیا پر جم کٹرول کر دیا ہے ٹاوس جت کے پہلے بلبازی کرنے والی اتری آسٹریلیا ٹیم نے پچاس اوبر میں دوستہ تیپرانہ بنایا تھے اس سکور میں اہم یوگدان جو تھا وہ ہر جس سنگ کی اردشتے کے پاری رہا باتیں گے نبازوں کے آنکڑے دیکھیں تو بہت زیادہ خراب دکھائی دیئے ویسے دوستو پتا دیں کہ آئی پیل زبردست طریقے سے پخمز کرنے کے بعد بھارتی اٹھی مارے نائنٹین وولڈ کپ ہارنے کے بعد ٹرکیٹ فینس جو ہیں وہ اسی کو ٹرول کرتے نظر آ رہے ہیں کہ ان کو آئی پیل کھلاو بلکہ ان سے کچھ نہ ہو پائے گا دوہزار تین کا ابھی دور ختم ہی نہیں ہوا تھا دوہزار تین کی بات کریں دوہزار تیس کی بات کریں اور دوہزار چوبیس کی بات کریں دوہزار تیس میں جس طرح سے حال کا سامنا کرنا پڑا ری ایکشن کچھ ایسے ہی ٹویٹر میں آ رہے ہیں کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے نظر آ رہے ہیں کہ جانے دو ان کو کوئی مطلب ہے ہی نہیں بس ہمیں دھوکہ دینا ان کو آتا ہے یہی کچھ حال جو ہے تمام کرکیٹر فانس جو ہیں وہ لگتار اپ ڈیٹ دیتے نظر آ رہے ہیں اور باہر بھائی یہی کہتے نظر آ رہے ہیں کہ دوہزار تیس کا فائنل کا درد ابھی گیا بھی نہیں تھا کہ اوپر سے ورلڈ کپ دوہزار تیس کے بعد دوہزار چوبیس انڈر نائٹی ورلڈ کپ جو ہے وہ ہمارے سامنے آ گیا وہیں بہت سارے لوگ بلایا ہے کہ انڈیا یہ جو کام کیا ہے دھوکہ دے دیا ہے اور اس کو لے کر بہت سارے ویڈیو وائل ہو رہے ہیں وہی بات کریں تو یہاں پہ ایک اور ویڈیو وائل ہوتا ہے وہ دکھائی دی رہا ہے جہاں پہ کی نیند موڈی اور یہاں پہ گلز جو ہیں وہ سمندر میں ہیں اور وہ ساپ ساپ ہو رہے ہیں انہیتر فائنل لاؤس اگنسٹ آسٹریلیا مطلب گجب کا یہاں پہ ہوا ہے بھارتی فانس انڈیا فانس جو ہیں انڈیا بوسٹ آسٹریلیا انڈر نائنٹین فائنل دیکھنے کے بعد جو ہیں شاکنگ رییکشن دیتے ہیں ویڈاکز کا ویڈیو لگا رکھا ہے شارو کھان کا لگا رکھا ہے تمام ایسی ویڈیوز ہیں جو شیئر کیے جا رہے ہیں ٹرکیٹ فانس کو کہنے کہنے یہاں پہ نراشہ ہاتھ لگی ہے اور کہنے کہنے بھارتی والے بازوں نے جو ناک ڈوبوئی ہے یہ کہیں نہ کہیں بس کہیں نہ کہیں پہ لٹک کے رہ گیا ہے اور اس کو لے کر تمام کرکیٹ فانس جو ہیں کافی زیادہ آکروش میں بھی ہیں اور ان کا یہی ماننا ہے کہ کیا بھارتی ٹیم صرف لیگ میچز یا پھر کچھ چھوٹے موٹے میچز نہیں جیتے گی یا پھر فائنل جیسی میچز بھی جیتے گی یہ تھوڑا سا کہیں نہ کہیں الٹا ہوتا 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 دکھائی دیرا ہے بیسے دوستو بتا دیں کہ 2011 ورلڈ کپ کے بعد ایسا کوئی بڑا ٹونیمنٹ نہیں دہا جہاں پر کہ جیت بھارتی ٹیم کو ملے چاہے وہ سینئر کی بات کریں یا جونئر کی بات کریں اب یہ تھوڑی سے پریشانی ہوتی نظر آ دی ایک خوشیاں تھی جو کہ وہ بھی کہیں نہ کہیں گم ہوتی نظر آ دی بھارتی ٹیم جو ہے انڈر نائٹین ورلڈ کپ ہار چکی ہے آسٹریلیا ٹیم جیت گئی ہے اور اس سے کہیں نہ کہیں آسٹریلیا فانس بہت زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں اور یہی ریزن ہے کہ کرکٹ فانس کافی آکروش میں ہیں اور بے سب بھی سرے ٹرول کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں تمام دوستو سے ریکوٹ سے چین کو سبسکرائب کر لیجئے جو جائے ہمارے ساتھ بہترین مقابلوں کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کومنٹ بکس میں ضرور بتائیے گا